اور پھر ہمارے موجدہ مراجعین کو دیکھ لیجئے آیت اللہ خامنائی ہوں آیت اللہ سستانی ہوں کس طریقے کا رویہ ہے اہل سنت علماء کے ساتھ عوام کے ساتھ آیت اللہ سستانی کا باقعدہ یہ اسٹیٹمنٹ ہے جو ان کی اوفیشل ویب سائٹ پر موجود ہے فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِأَهْلِ السُنَّةِ اِخْوَانُنَا بَلْقُولُوا أَنفُسَنَا خبردار اہل سنت کو یہ نہ کہا کرو کہ یہ ہمارے بھائی ہیں اچھا جب تک ہم میں اس جملے تب پہنچتا ہوں تو کچھ جو اہل سنت ہمارے بھائی ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب یہ کہیں گے کہ ہمارے بھائی نہ کہا کرو ہمارے دشمن کہا کرو لیکن آیت اللہ سستانی کا اس سے بڑھ کر جملہ یہ ہے کہا اہل سنت کو یہ نہ کہا کرو کہ یہ ہمارے بھائی ہیں یہ کہا کرو یہ ہماری جانے ہیں بَلْقُولُوا أَنفُسَنَا کہو یہ ہمارے نفس ہیں یہ ہماری جانے ہیں اور اگر اہل سنت پر حملہ ہوتا ہے تو گویا ایسا ہے کہ جیسے اہل تشیع پر حملہ ہو اور اہل تشیع پر حملہ ہوتا ہے تو گویا اہل سنت پر حملہ ہو تو الحمدللہ قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں معصومین کرام علیہ السلام کی تعلیمات ہیں اور ہمارے بزرگان کی جو تعلیمات ہیں وہ یہی ہے کہ ہر مذہب کا احترام کرو کسی کو اگر تنقید کرنی ہے تو دلیائل کے ساتھ بات کی جائے لیکن کسی کو قتل کرنا کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانا اس کی قطعنی اجازت نہیں قرآن کریم نے آیت القرصی میں کہا ہے کہ لا اقراح فی الدین جب خدا یہ فرمارا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے تو بندے خدا کی اختیارات یہ کیسے وسیع ہو گئے کہ ہر ایک کو زبردستی اپنے دین کے اوپر اور اپنے مذہب کے اوپر لانے کوش کرے اور باقی مذہب کو کافر قرار دے حتیٰ کافروں سے مخاطب ہو کر سور کافرون میں کہا گیا ایک کافروں مسلمانوں سے تو بات ہی نہیں ہو رہی کافروں سے بات ہو رہی ہے تو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اس کے لئے کیا مرلہ ہونا چاہیے کافروں سے کہا جا رہا ہے لکم دینکم ولیدین تمہارے لئے تمہارا دین ہے ہمارے لئے ہمارا دین ہے اگر تم یہ نظریات رکھتے ہو یہ خیالات رکھتے ہو یہ اعتقادات رکھتے ہو کہ تمہیں جواب دینا ہے اور ہمیں اپنا جواب دینا ہے تو کبھی بھی تاریخ اسلام میں یہ بات نہیں آئی ہے بالخصوص جس مقتب فکر سے ہمارا تعلق ہے نہ رسول نے نہ علی رسول نے نہ ان کے چانے والوں نے نہ ان کے اصحاب نے کبھی یہ تعلیم نہیں دیا ہے کہ دوسرے مذہب والوں کی توہین کرو ہاں لیکن یہ تاریخ میں ضرور ملتا ہے کہ کچھ آتے ہیں کہ اپنے ہی ہاتھوں سے خلیفہ بھی مناتے ہیں اور ان کے مقابلے پر جن میں بھی نکلتے ہیں خلیفہ راشد بھی مانتے ہیں اور پھر تین تین جنگیں بھی ان سے ہوتی ہیں اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ ایک طرف سے یہ میں ایک وہابی آل مدین کا جملہ آپ کی خمب بیان کر رہا ہوں کہ مولا حسین کے بارے میں اس نے کہا کہ انہوں نے غلط کیا باطل پر تھے کہ انہوں نے خروج کیا ہے خلیفہ وقت کے خلاف یزید جیسے کے خلاف اگر حسین جیسا خروج کریں تو وہ حرام ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے اور علی جیسے خلیفہ راشد کے خلاف اگر دوسرے خروج کریں تو وہ حق پر ہوتے ہیں کہاں یزید کے مقابلے پر کھڑے ہو اور اس کو باطل قرار دیتے ہو علی مرتضی کی حکومت کے مقابلے پر کھڑا ہو جائے اس کو حق پر قرار دیتے ہو تو یہ سلسلہ تو دوسرے طرف سے رہا ہے لیکن اس کے باوجود جو جس عقیدے کا ہو ہم نے کبھی منع نہیں کیا ہے اور کبھی ہمارا طریقہ کار نہیں رہا کیونکہ قرآن و سنت کے خلاف ہے کہ کسی کے خلاف بغاوت کی جائے لیکن میں آپ کی خدم مثالیں بیان کروں اور پوری پوری کتابیں اس کے اوپر لکھی گئی ہے